آج لوگوں کو شاید انسانوں سے زیادہ جانوروں سے پیار ہے ہونا بھی چاہیے لیکن یہ تو بالکل بھی اچت نہیں ہے کہ آپ کا جانور دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے اور اس کا تازہ ادھارن ہمیں کل دیکھنے کو بھی ملا جی ہاں گازی آباد میں لفٹ کے اندر بچے پر کتے کے حملے کے بعد اب نویڈا سے بھی ایک ایسا ہی ویڈیو سامنے آیا ہے دراصل ویڈیو میں ایک یوک لفٹ سے نکل رہا ہوتا ہے تب ہی کتہ اس پر حملہ کر دیتا ہے پوری گھٹنا لفٹ کے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی معاملہ نویڈا کے سیکٹر 75 تھانہ شیطر کی ایپیکس سوسائٹی کا بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سوسائٹی کے لوگوں سے جب اس گھٹنا کی جانکاری لی گئی تو انہوں نے بتایا کہ گھٹنا لگ بک 15 سے 20 دن پرانی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایپیکس سوسائٹی کے پاس ہی میڈیکل سٹور کا ایک ڈیلیوری بوئی سوسائٹی کے ایک ٹاور میں دوائی دینے گیا تھا اسی دوران لفٹ میں ایک ڈاگ آنر اپنے ڈاگ کے ساتھ موجود تھا جب ڈیلیوری بوئی لفٹ سے باہر نکلا تو کتے نے یوک پر حملہ کر دیا حالانکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ پال تو کتے نے ڈیلیوری بوئی کو کٹ لیا اس کے بعد پیڈیڈ ڈیلیوری بوئی نے ہنگامہ کیا لیکن اسی سمیں کتے کے مالک نے ڈیلیوری بوئی سے بات کر ماملے کو سلجھا لیا اور اس کو علاج کے لیے پیسے دے دیے تھے اُلے گنی ہے کہ گازیاباد کی گھٹنا کے بعد اس گھٹنا کا بھی ویڈیو شوشل میڈیا پر اب بڑی ہی تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس کتے کے مالک پر بھی کارروائی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں وہیں جب ہم نے اس ماملے کو لے کر نویڈا پولیس سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح کی کسی بھی گھٹنا کی جانکاری نہیں ملی ہے اور نہ ہی کسی کی طرف سے انہیں کوئی بھی شکایت یا تحریر دی گئی ہے اگر کوئی بھی شکایت ملتی ہے تو اس پر کارروائی کی جائے گی ویسے آپ کی اس گھٹنا پر کیا رائے ہیں کومنٹس کیجئے میں تاشیوم دیکھتے رہیے میڈیا دربار دھنیواد موسیقی